شہرہ اکراکرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی شہرہ اکراکرم کی کل نبائی 1300 کلومیٹر ہے جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے یہ شہرہ پاکستان میں حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے اور ہریپور ہزارہ، ایپٹ آباد، مہنسیرہ، بشام، تاسو، چلاس، چگلوٹ، گلگت، ہنزہ نگر، سوست اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشگر کے مقام تک جاتی ہے اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے آجاز رہیں ایک یورپ کے مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا موسموں کی شدت، شدید برفباری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑکہ بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں آٹھ سو دس پاکستانی اور بیاسی چینی اپنی جان سے حد دھو بیٹھے ریپورٹ کے مطابق شہرہ کراکرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے آٹھ ہزار ٹن ڈائنا میٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک تیس میلین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاتا گیا یہ شہرہ کیا ہے بس عجوبہ ہی عجوبہ کہیں دل کش کہیں پرسرار کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سرپٹختے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس شہرہ کراکرم کا نکتہ آغاز زلہ ہزارہ میں ہے جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونک وادیاں تھاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شہرہ کراکرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کسنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے چلاس زلہ دیا میر کا ایک اہم علاقہ ہے اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے ناران سے بذریہ بابو سر ٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے اور آج کا یہ سفر ہم بابو سر والی سائٹ سے ہی کریں گے اور چلاس پہنچیں گے آپ پاکستان کے جس مرضی حصہ میں ہو آپ کو موٹروے تک پہنچنا پڑتا ہے ایم ون موٹروے ایم ٹو موٹروے اور اب ہزارہ موٹروے نے اس راستہ کو بہت آسان اور بہت خوبصورت اور دلفری بنا دیا ہے ہزارہ موٹروے کے ذریعے ہم مان سیرہ تک پہنچتے ہیں پھر مان سیرہ سے ناران مان سیرہ سے ناران تک کا علاقہ انتہائی خوبصورت سرسبز اور جنگلاز سے بھرا ہوا ہے آ اور اس کے بعد بابوسر ٹاپ تک پہاڑوں کی خوبصورتی بلکل بدل جاتی ہے برف پوش چوٹیاں اور سرسبز ڈھلانے انسان کو حیران کر دیتی ہیں بابوسر ٹاپ سے لے کر چلاس تک کا راستہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن چلاس سے گلگت تک کا راستہ انتہائی مشکل ہے بٹی سے بنے پہاڑوں کے وجہ سے اکثر لائنڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے اور سڑک بند ہو جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں چلاس سے لے کر گلگت تک انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے خاص طور پر چلاس میں موسم سخت گرم ہوتا ہے اور رات کا پڑاؤ گرمی کی وجہ سے بہت تکلیف دے ہوتا ہے چلاس کے بعد شہرہ کراکرم ناغا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پول آ جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈو اور ناغا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں رائے کوٹ کے بعد ناغا پربت درائے سندھ اور شہرہ کراکرم کا ایک حسین امتزاج بنتا ہے جو سیاہوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اس کے بعد گلگرٹویجن کا آغاز ہوتا ہے جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے جگلوٹ سے اسطور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے جگلوٹ کے نمائع ہونے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے تین عظیم پہاڑی سلسلے، کوئی ہمالیہ، کوئی ہندو کش اور کراکرم اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تین پڑے پہاڑی سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں جگلوٹ کے بعد شمالی لاکہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمائع حصیت رکھتا ہے نلتر، اشکومن، غزر، شندور وغیرہ مزریہ جیپ یہیں سے جایا جاتا ہے گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے جس کی پہچان راکہ پوشی چوٹی ہے آپ کو اس خوبصورت اور دیوحکل چوٹی کا نظارہ شہرہ کراکرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا نگر اور ہنزہ شہرہ کراکرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں یہاں پر آ کر شہرہ کراکرم کا حسن اپنے پورے جھوبر پر ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شہرہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی صحہہ حیرت سے اپنی انگلیاں داتوں میں نہ دبا لیتا ہو پاسو کونز اس بات کی بہترین مثال ہے ہنزہ اور نگر کا علاقہ نہید خوبصورتی کا حامل ہے بلند چوٹیاں گلیشیرز آب شہرے اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں موسیقی اطاباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک انتہائی دلکش جھیل بھی ہے جو کہ پہاڑوں کے گرنے سے وجود میں آئی ہے اطاباد لیک کا سفر سٹار کرنے لگے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ انجائے کیجئے آپ بھی موسیقی 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 سوست کے بعد شہرہ کراکرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے سوست سے خنجراب پاس تک کا علاقہ بے آباد، تشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے خنجراب پاس پر شہرہ کراکرم کے اچھائی 4693 میٹر ہے اس بنا پر اس کو دنیا کے بلند ترین شہرہ کہا جاتا ہے خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں جن میں مارکو پولو بھیڑے، برفانی چیتے، مارمٹ، ریچ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں اس بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ، پتھریلے و بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو کامت، برفانی چوٹیاں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چرہا گاہیں اور گلیشر سمیت ہر طرح کی جگرافیائی نظاریں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یوں پاکستان کے اندر ہمارا شہرہ ریشم کا سفر اپنے اختیام کو پہنچتا ہے موسیقی